سلام علیکم وی برز میں ہوں تیمور کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تیمور کیانی ویلاوس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کے قرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ میں جب یونان کی ٹنگل آگے واپس دوبارہ استنبال ترکی پہنچا اس کے بعد آگے کیا ہوا آج جانیں گے آج کی ویڈیو میں تو بلا تخیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اپنا آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں اور اس میں جو مقصد ہے آپ کو ویڈیو بنانے کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ڈنکی لگائیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے بچیں یہ بہت خطرناک ہے اس میں بہت ساری لوگوں کی جانے گئی ہیں بہت ساری جانتا ہوں جو رستے میں آتے ہوئے اپنی جان سے دو بیٹھے ہیں بہت ساری جانتا ہوں جن کی بازو ٹوٹ گئی ٹھانگیں ٹوٹ گئی تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے اور کسی کوئی اور ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس سفر میں تو بہرحالی سفر سے گریز کریں یہ سفر کتھی طور پر میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح میں آیا کتنے مشکلات ہیں اور اس سفر میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس سے گریز کریں تو بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں تو یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ویڈیو ملکل بھی نہیں ہے آپ کو اس سے موٹیویٹ نہیں لینی بہت ساری ویڈیوز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جسے آپ کو موٹیویٹ لینی چاہیے تو ان سے لیں نہ کہ اس چیز سے موٹیویٹ لیں باقی ویڈیوز بنانا ہے کہ دو مقصد ہے ایک تو یہ رستہ خطر نہ کہ اس سے نہ ہے اور دوسرا جو لوگ آ چکے ہیں تو ان کو یہاں پہ بہت ساری مشکلات بیش آتی ہیں ان مشکلات سے کس طرح بچا جا سکتا ہے آپ کس طرح اپنے ڈاکومنٹیشن کروا سکتے ہیں آپ کس طرح یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کام رہن سکتے ہیں کس طرح آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں بہتر طریقے سرکلی میں تو اس نظریے سے میں ویڈیو بناتا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے میں ترکی سے استمبول سے اٹلی آیا شیپ کی گیم میں کیا کیا ہوا شیپ رستے میں حراب ہوا تب کیا ہوا اور رستے میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے تو جب میں واپس یونان کی ڈنکی لگا کے واپس استمبول پہنچا استمبول آتے ہی میں نے وہاں پہ وہ سگریٹ کی فیکٹری والا کام شروع کیا تھا وہ کام کرنے کے بعد چونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں چکا ہوں اس لیے میں شارٹ شاٹ آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر رہا ہوں تو خیر وہ میں نے کام سٹارٹ کیا اس کے بعد کچھ ٹائم بعد مجھے ایجنٹ سے میں نے بات کی ہوئی تھی ساڑھے چھہزار پہ کی بات ہوئی تھی اس کی مجھے کال ہے اس نے کہا تو مفلانے بندے کے پاس چلے جاؤ یہ اڈریس ہے اتھر جا کے اس کے پاس جا کے مجھ سے میں اس کو بتا دیتا ہوں اتھر جا کے اس سے رابطہ کر لینا تو وہ تمہیں لے جائے گا وہاں سے شپ کی گیم نکل نہیں ہے ہو سکتا ہے ہفتے میں نکلے دو ہفتے میں نکلے تو تم وہاں سے شپ کی گیم میں نکل جانا خیر میں نے بھی اس کی بات وہ کی فالو کی اور میں وہ کام چھوڑ کے اور ٹیکسی پکڑی اور اس ڈریس پر بانگیا جو مجھے اس نے دیا تھا تو وہاں پہ جا کر جنڈیا بندہ کے موجود تھا وہ میں مجھے سیح میں لے گیا وہاں سیح پر کیسی ان تھا اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں اس کے بعد اگلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 تین تین روٹیاں دیتے اور وہ اس کے ساتھ دار خیر وہ تین مینے میں نے وہاں گزارے ڈیڑھ اگمینے بعد جن نے بولا جی آپ کی گیم پیار رہتے لیں ریڈیوں آپ نے بیک شیک پیار کریں اپنے کھانے پینے کا سمان لیں اور ہتیاری کریں گیم کی ہم سمان جھن لیں کھانے پینے کا میں نے باقی تو بہت لوگوں نے میں نے صرف پانچ پانی کی بوتلیں لی تھی وہ بھی چھوٹی کیونکہ وزن اٹھا کے تو چلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ویسے بھی سفر میں بھوک تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا میں نے پچھلے جیسے جتنا سفر کیا اس میں کھانا ملا بھی ہے تو نہیں کھا پہلی بات ہے ملتا ہی نہیں ہے تو کچھ مقامات پہ ملتا ہے کچھ پہ نہیں ملتا خیر وہاں سے میں نے کچھ تھوڑے بہت کاجو کدام اور پانی کی بوتلیں لے لیں بس اس کے لئے باقی لڑکوں نے جوس بوتلیں کوک سٹنگ اور یہ سٹنگ سوڑیا گیا ہوں ریڈ بول اور اس طرح کی کافیز چیزیں لے لیں تو اتنے دن بڑے بڑے بیگ بنا لیے لیکن میں نے صرف وہی دو چار چیزیں لیں اور ہم نکل پڑے وہ ہمیں ایک جگہ لے کے گئے آپ مجھے جگہ کے نام نہیں پتا اس جگہ سے گے میں اکثر نکلتی تھی تو وہاں پہ لے کے گئے وہاں ایک پارک ستا وہاں انہوں نے ہمیں بٹھا دیا پارک میں تو پارک میں ہم صبح سے بیٹھے اور شام تک وہیں بیٹھے رہے کوئی بندہ میں لینے نہیں ہے شام کا ایجنڈ نے بولا جی واپس آ جائیں ایجنڈ آیا میں واپس ادھر ہی لے آیا جہاں سے ہم چلے گیم نہیں نکلی جی خیر پھر اسی طرح مینہ گزرہ مینے بعد بھی دوبارہ اس نے کہا جی آپ کی گیم تیار ہے چلو بھائی آپ تیاری کر لو اپنی پھر ہم نے کھانے بینے کا سمان لیا میں نے پھر وہ اسی طرح کچھ ایک دو جوز کے ڈبے لی اور اس طرح پانی کی بطلے لی کچھ پر پاس یہی جو بھی بتا ہوں گیا رہا دوبارہ بینے یہی چیزیں لی اور پھر ہم گیم کے لیے نکل بڑے اس دفعہ گاڑیاں بہت اچھی تھی جس میں وہ ہمیں لے گئے گئے کیونکہ یہ عربیوں کی گیم اس کو کہتے ہیں عربیوں کی گیم تھی جی وہ گاڑیوں میں ہمیں لے گئے گئے اور وہ گاڑیاں تقریباً چلتی رہیں اللہ آپ کا بلا کرے کوئی چوبیس گھنٹے وہ گاڑیاں چلتی رہیں اور پھر ہم ایک جگہ پہ پہنچے ترکی میں ایک پاری علاقہ تھا اس جگہ ہم پہنچے وہاں کی ویڈیوز اور وہ اس کے لیے آپ پہلے یہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں اس کے بعد ایک لی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تصویریں میرے پاس ہیں وہ میں ساری آئٹ کروں گا جتنے بھی لوگ میرے ساتھ تھے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے وہاں میں لے کے گئے تو خیر وہاں پہ ہم پہنچ گئے وہ ایک اس کے پاس ایک ٹورس پوائنٹ ہے اور ٹورس پوائنٹ کے ساتھ ہی وہ ہمیں بیک سائیڈ پہ اس کے لے کے گئے چونکہ پاڑی ایڈیا ہے بہت بڑے بڑے پاڑیں تو وہاں پہ وہاں میں لے کے گئے وہاں پہ ہم نے وہاں پہ پہنچے ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے ہمیں بٹھا دیا جی آپ کا شیپ پاہ رہا ہے وہاں نیچے بورٹ شوٹ چال رہی تھی شیپ شیپ چال رہے تھے کیونکہ سمندر تھا تو وہاں سٹاپ کرتے تھے وہاں سے مشنیوں پکڑنے والے اور ٹورسٹ وہاں پہ آتے تھے گھونے کے لیے وہ جزیرا ٹائپ جگہ تھی دیکھنے کے لیے تو بہت انچی پاڑی تھی اس پہ گاڑیاں تقریباً کوئی اس پاڑی پہ چڑھنے کے لیے ایک گھنٹہ گاڑیاں چلتی رہی ایک ڈیٹھ گھنٹہ وہ چڑھائی تھی صرف اس پہ گاڑیاں جا رہی تھی خیر وہاں پہ ہمیں لے گئے وہاں سے پھر جناب وہاں ہم نے تقریباً صبح کے گیارہ بجے ہم پہنچے اور شام راہ تو نکام نے وہاں بہن انظار کیا وہاں بیٹھ 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 کے رات تک ہم وہاں بیٹھے تھے رات کو انہوں نے ہمیں وہاں سے چلانا شروع گیا اس پکڑنڈی پہ چلتے چلتے پاڑ تھے پتھر تھے کانٹے اور بہت برا رستہ تھا تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پاس مجود ہیں ویڈیوز میرے پاس مجود ہیں تو وہ ہم نے وہاں سے چلتے چلتے ہوا میں چلا چلا کے تو وہی ایک گھنٹہ چلنے کے بعد آگے ایک کھلی سی جگہ آئی وہاں انہوں نے جگہ پنای ہوئی تھی بیٹھنے کی زمین برابر کی ہوئی تھی وہاں پہ ہم بیٹھ گئے دو تین دن ہم اس جگہ پہ بیٹھے رہے وہ کھانے کے لیے جو بھی تھا وہ کھا بھی لیا ختم ہو گیا کھانا صرف وہ پانی دیتے تھے پانی کی بوتل دیتے تھے کھانے کے لیے وہاں کچھ نہیں تھا اور بہت مشکل ٹائم تھا وہاں پہ ہم نے تین چار دن وہاں پہ گزارے پھر بھی ہمارا شیپ نہیں آیا اور پھر ہمیں وہ تین چار دن بعد وہاں سے تقریباً دو تین کلومیٹر آگے ایک اور جگہ تھی وہاں بیٹھنے کی جگہ موجود تھی وہاں ہمیں لے گئے رات کے ٹائم رات کے ٹائم موو کیا جاتا تھا سمندر کے ساتھ ساتھ ایک پک ننڈی تھی کچھا روڑ تھا وہاں پہ اس پہ لے گئے گئے وہاں پہ چونکہ جنگل ہی جنگل تھا اس لیے خیر وہاں پہ رات کو پہنچے وہاں کچھ ٹائم بیٹھے رہے چونکہ ان کو اطلاع تھی کہ ان کا شپ آ گیا ہے تو ان کے پروگرام تھا کہ وہ ہمیں شپ میں یہاں سے ڈالیں گے کنارے کے قریب ہمیں وہ لے گئے سمندر کے کنارے کے قریب رات کے ٹائم نیوی کی ٹرکیش نیوی کی اپوٹ آئی تقریباً سب سو رہے تھے ایک دو لڑکے جاگ لیے تھے ہم ہم نے جیسے ہی دیکھی بوٹ ہم نے شورم جا گیا شپ آ گیا شپ آ گیا وہ اتنے میں جنٹ اٹھا ہوں نے کہا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ سارے شپ آ گیا شپ آ گیا شپ یہ ٹرکیش نیوی کی بوٹ ہے انہوں نے دیکھ لیا سب کو پکڑ گیا لے گئے خیر ہم سارے وہاں پہ لے گئے چھپ گئے وہ ٹرکیش نیوی کا جو شپ تھا صبح صبح کی ٹرم آیا تھا وہ شپ وہاں سے بلکل اس کے ساتھ ساتھ نا کنارے کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہوا آگے تھا نکل گیا دو چکر اس نے لگائے خیر اس کے بعد دوبارہ پھر ہم اپنی معمول کے روٹین کے مطابق آ گئے اور صبح ہوئی جب تو انہوں نے ادھر پیچھے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جنگل تھا پاڑ تھا اس پر یہ جس طرح ہم زیتون کے درخت لگے ہوئے تھے ہم زیتون کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے اور تاش لڑو کھلنا شروع کر دی لڑو اور تاش لڑکو لڑکے لے کے آئے ہوئے تھے ساتھ وہ کھلنا شروع کر دی وہاں گپ شپ لگانا شروع ہو گئے اور وہاں سارے بیٹھ کے اپنی گپ شپ کرنے لگے گاس اتنی تھی بڑی گاس تھی اس میں درختوں کے نیچے صاف جا کر دی تو وہاں بیٹھ جاتے تھے چھاؤں میں گرمی شدید تھی اور بہت ہی برے علاق تھے وہاں ہم نے تھی چار دن گزارے پھر بھی ہمارا شپ نہیں آیا ٹوٹل یہ ہم نے تقریباً پندرہ دن اس سریعہ میں گزارے تھے ساری تصویریں ویڈیوز میں آٹ کروں گا پندرہ دن گزارنے کے بعد ہمارا شپ نہیں آیا پھر بھی اور پھر ہم وہاں سے واپس دوبارہ وہ میں ایک اور جگہ لے گئے کہ ایک شہر تھا وہاں پہ انہوں نے ہمیں تقریباً چار پانچ دن رکھا اس کے بعد ہم نے پھر اپنے جنٹو سے رابطہ کیا ہم نے کہا ہم نے جانا ہی نہیں ہے ہم ہم نے واپس بلاؤں ہم نے نہیں جانا تو اس سفر میں میرے ساتھ آرون تھا دو منڈی کے لڑکے تھے اور بڑے اچھے دوست ہیں آپس میں کزن بھی تھے ہم ان کے مجھے بھول گئے ہیں تصویریں آٹ کروں گا اس کے علاوہ تین منڈی کے اور دوست تھے وہ آپس میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے منڈی باولدین کے ایک لڑکا تھا موسین منڈی باولدین کا وہ بھی ہمارے ساتھ تھا اس کے علاوہ عربی تھے اور اس طرح افتوانی تھے کچھ ہمارے ساتھ خیر وہاں پہ خیر وہاں پہ 15 دن ضلیل ہونے کے بعد ہمارا شیپنی ہے اور ہم دوبارہ سے جنٹ ہمیں ایک اور شہر میں لے گے اس شہر کی میرے پاس کوئی ویڈیو کوئی تصویر نہیں ہے ہاں البتہ وہاں سے واپسی کی ویڈیوز ہیں وہ میں آٹ کروں گا تو وہاں وہاں ہمیں لے گے لے گے وہاں جا کے ممبائل ویڈا چارج یہ نہ ہے تو یہ کپڑے شپڑے اپنے دوے سارا کچھ فریش ہوئے پرانا سا ایک ٹوٹا پٹا سا مکان تھا اس میں وہاں ہمیں لے گے وہاں ہمیں پرانے زبانے کا بنا ہوا تھا کیونکہ وہ انہوں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا شاید انلیگل مکان تھا اس میں کوئی کسی قسم کا نظام نہیں تھا سارا کچھ بکھرا پڑا تھا ٹوٹا پٹا لکھڑی کے اچھا تھا پرانے زبانے کا مکان تھا ارترالغازی کے دور کا تھا تو وہ وہاں میں لے گے اور وہاں ہم نے کچھ ٹائم گزارا کچھ ٹائم گزارنے کے بعد غالبا پانچھے دن ہم نے ایجنٹ کو اپنے گوکال کیا ہم نے کہا بھائی ہم نے نہیں جانا اس کے لیے میں ہمیں واپس استمبول بلاو خیر وہاں سے اس نے ہزار ہزار لیڈا ہم سے لیا اور ہمیں واپس استمبول بلا لیا اس کے لیے آپ پہلے یہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں اس کے بعد یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 سیح میں گئے پھر وہاں پہ کچھ دن گزارے ہمیں کچھ دن گزارنے کے بعد اللہ علا کر کے ہمیں پھر دوبارہ سے پیغام ملا بھائی تیاری کار لو تم دونوں میں سے میں اور حرون ہمیں شاہ ساتھ تھے اور حرون کے جو ہمارا جو ایجنٹ تھا اس نے ہمیں بولا کہ تم دونوں میں سے ایک جا سکتا ہے میں نے حرون کو بولا جاؤ کہ کہتا ہے نہیں آپ جاؤ میں نے کہا چل میں چلا جاتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میرا بہت اچھا تلوگ تھا اور مجھے نہیں پتا تھا وہ گیم آگے کیسے جائے گی کیا ہوگا تو کیلہ میں اس کو ڈبل مائنڈیڈ ہو گیا تھا کہ اس کو جانے دوں اس کو بیجوں یا میں جاؤں خیر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیا تم نے جانا ہے تو مارا جانٹ نے بولا تھا کیونکہ ہم اس کے جانٹ کے دو بندے تھے دو ہی بندے تھے اس کی ہمیں تو اس نے ہمیں بولا کہ دونوں میں سے ڈیسائیڈ گا لو کون جائے گا خیر جانٹ سے بادشاہ تو ہی ان نے کیا جانٹ کو بولا کہ اس سے میں نے حیرون سے پوچھا وہ کہتا ہے آپ جائیں خیر میں نے پھر کہا چلوں سے یہ میں ہی چلا جاتا ہوں میں نے اپنا سوانشان پیک کیا اور جو کچھ باکی تھا میرے پاس وہ میں اپنے ساری چیزیں حیرون کو دیایا وہاں پہ جو چھوڑنے والی تھی جو کچھ بھی تھا تو وہ میں ایرون کی حوالے کر کے گیم کے لئے نکل پڑا اور وہاں سے ہمیں انہوں نے گاڑی میں ڈالا اور ایک دور دراز رات کو دو تین گھنٹے گاڑی چلتی رہی اور ایک دور دراز ایک ایریہ تھا فیکٹری ایریہ وہاں پہ ایک کمرے میں وہاں میں لے گئے اور وہاں پہ دو ڈائیسو بندہ موجود تھا سارے وہاں پہنچ گئے سارے وہاں بیٹھ گئے بھائی ادھر انہوں نے آ کے ہم سے موبائل شیل لے لیے میرے پاس دو موبائل تھے ایک نوکیا کا تھا ایک سامسن کا تھا میں نے نوکیا کا دے دیا سامسن کا چپا لیا خیر وہ موبائل پاس رکھ لیا اس طرح تو رکھ لیا میں نے موبائل ہم وہاں ایک ٹرک آیا ٹرک میں انہوں نے بندے ڈالے ایک بندہ ایجینٹ کا تھا ساتھ یہاں پہلے یہ ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں اس کے بعد اگلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگلی ویڈیو سٹاک سٹاک سکتے ہیں سارے اٹلی شیل دنگی آلے جوان دے ہیں ڈاکیل صاحب ڈاکیل صاحب جناب صاحب کیامرا میں ہ ساتھ سارے انہوں نے ریکیو میں انہوں نے آیا دے مدازت آیا ٹرک میں ڈالے ٹرک میں بہت ہی گرمی تھی اوپر ٹین لگا ہوا تھا اس کے پلاسٹک اور اس میں تقریباً دو ڈائی سو بندہ تھا اور وہ ٹرک چلنا شروع ہوا رات گئتا ہے پوری رات وہ ٹرک چلتا رہا پوری رات اور صبح تقریباً ہم دس گیارہ وجے قوم پہ پونٹے وہاں پہ انہوں نے بہت ہی پاڑی لاکھا تھا ٹرک راستے میں دو تین دفعہ اٹھلنے لگا لیکن اللہ کا کرم ہوا کے بات گئے کیونکہ پاڑی پہ چھوٹا سا روڈ تھا اور وہ ٹرک اگر سپیڈ میں نہیں جلائے گا تو وہ چڑھائی نہیں جڑے گا اور رک جائے گا لوڈ زیادہ تھا کافی زیادہ اوورلوڈ ہوا ہوا تھا وہ اور ایریا ایسا تھا وہاں پہ دو تین دفعہ پہ اٹھلتے ہمارا ٹرک بچا ہے اور پولیس کا بھی حطرہ ہوتا ہے جلدی جانا ہوتا ہے خیر اس نے جس طرح پچھلی دفعہ کی طرح وہ پاڑ کے اوپر گاڑیاں چلتی رہی تھی بھی رات کو ٹرک جو ایرام پاڑی کے اوپر کافی دیر تک چلتا رہا اور پاڑی رستے میں دو تین دفعہ اس نے سٹے بھی کیا کیونکہ بہت زیادہ چڑھائی تھی اور گاڑی میں آورلوڈ ہوا جیسے اس میں اس کی طاقت سے زیادہ کم کرنا مشکل تھا دو تین دفعہ اس نے سٹے کیا پھر جب ٹھنڈا ہوا ہے پھر اس نے دوبارہ چلانا شروع کیا تو اس طرح کرتے 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 ہم صبح کے تقریباً نو دوس گیارہ بجے اس طرح ہم وہاں پہ پاڑی کے اوپر ہم پر نہیں جو ہے اس جگہ پہنچ گئے وہاں سے سمندر نظر آ رہا تھا آوازیں آ رہی تھی سمندر گٹھا ٹھوگی اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں اتارا اور ایک لڑکا جو تھا اس کو ٹرکش بھی آتی تھی اور چونکہ وہ پاکستانی تھا اس لیے وہ ہماری زبان بھی جانتا تھا اس کے ساتھ جو ایجینٹ کا وہاں ہاس آگے بندہ تھا جس نے ہمیں سب کو کور کرنا تھا اس کے ساتھ اس نے بات چیت کی اس نے سارا کچھ اس کے ساتھ بات شرط کی اور وہ اس کو بتاتا اور وہ ہمیں آگے ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا کہ یہاں وہاں پہ بیٹھ گئے اس نے ڈنڈ آٹھایا ہوا تھا جو ایجینٹ کا بندہ تھا وہ ڈنڈے سے مارتا تھا آگے اس کے کیل لگی تھی ذرا سی کوئی گھر بڑھ کر رہی یا لڑائی کرنے پہ شکر ہے وہ کیل سے مارتا ایک لڑکے کو اس نے ادھر سینے پہ کیلیں ماری تھی خیر وہ مستغفیر اللہ توبہ بہت ہی جنگل تھا کانٹے ہی کانٹے اور درختوں کے نیچے سے جھومت سا درختوں کا جھومت سا اس کے نیچے سے لیٹ ڈیٹ کے جانا پڑتا تھا ہاں وہاں سے تقریباً گھنٹائک چلنے کے بعد پاڑی ہی لیا تھا پتھر تھے بہت بہت ہترناک ہی لیا تھا وہاں پہ ہم گھنٹائک چلے اور چلنے کے بعد ایک جگہ ہی جو صاف ہوئی تھی بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی زمین پہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی صاف ستری جگہ تھی وہاں پہ وہ بندہ گند نہیں ڈالنے دیتا تھا شابر دیتا تھا کہ جو بھی گند ہے وہ اس میں ڈالو پانی کی بوتلیں اور کچھ کھانے کا وہ جو سمان تھا اس کے ساتھ ہم وہاں چلے کے تین دن تین دن اور چار راتیں ہم نے وہاں پہ گزاری اسی جگہ پہ ہر روز وہ رات کو لے کے جاتا اور اس میں میں اس اسکپ کر رہا ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ کافی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بتانا ایسے معاملات بھی وہاں پہ تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے خاص طور پر خواتین کے لیے تو خواتین کو یہ ڈنکی نہیں لگانی چاہیے تو خیر تین دن وہ جو ایجنٹ کا خاص بندہ تھا وہ روزہ میں وہاں پہ لے کے جاتا اور جان بوجھ کے وہ شپ ہمیں نہیں بٹھاتا تھا کیونکہ اس کو کئی اور کچھ اور مل رہا تھا خیر تو تیسرے دن جب سب لوگ تنگ آئے تو ایجنٹ کو کال کی اس لڑکے نے جو ایجنٹ کا خاص بندہ تھا اس میں ایجنٹ کو کال کی ایجنٹ نے پھر اس کو کال کی اس کو بولا ایجنٹ نے اس کو بولا تم اس ایجنٹ کو کال کیا کیونکہ اس کو ڈیلی کے پیسے بھی ملتے تھے اور اور بھی کچھ معاملات جو میں آپ سے ڈسکاس نہیں کر سکتا تو وہ اس طرح ہمیں تین دن وہ پاڑی سی تھی پاڑی کے اوپر ایک بوسٹر لگا ہوا تھا بوسٹر کی لائٹ تھی وہاں وہ لائٹ جا کے پہلے آف کرتا اور پھر ہمیں وہاں سے لے کے جاتا تقریباً ایک گھنٹہ چل کے ہم جاتے اور سمندر کے کنارے پہنچتے وہاں پہ وہاں میں جاڑیوں میں بٹھا دیتا اور گھنٹہ دو بٹھانے کے بعد واپس لیا تھا کہ بھائی شپ نہیں ہے بیٹھ سکتے نیچے یہ ہے پولیس ہے اس طرح اس سے سامنے ایک پاڑی کے اوپر بڑا پیارا خوبصورت سا شہر تھا ادھر اس سمندر کے کنارے بہت پیاری جگہ تھی وہ مجھے اس جگہ کا نام نہیں بتا تو ہر وہاں میں لے گئے وہاں تین دن وہاں ایسا ہی ٹرامے کرتا رہا ہر تیسرے دن رات کو ایجنٹ کے کہنے بھے اس نے ہمیں شپ میں بٹھایا وہ ہمیں لے کے گیا اسی جگہ بھے اس نے بٹھایا پھر نیچے گیا نیچے جا کے دیکھا بہت برا راستہ تھا اگر وہاں بندہ گر جائے مار جائے یا معذور ہو جائے ایسا سین کا پاڑ تھا چھوری کی طرح ان پتھروں کی نوکے دیں کیونکہ سمندر کے کنارے جو پتھر ہوتے ہیں ایک سے لوگوں نے دیکھے ہوگی وہ بہت تیز ہوتے ہیں اور کانٹوں کی طرح ان کے اوپر وہ بنے جاتے ہیں بہت خطرناک پتھر ہوتے ہیں اگر ایسے ان کے ساتھ بازو لگ جائے تو بازو ساری کٹ جاتی ہے پاؤں لگ جائے پاؤں کٹ جاتے ہیں کپڑے لگ جائیں کپڑے پھڑ جاتے ہیں اور اتنے لمبے لبے نوکدار کانٹوں والی وہاں پہ جاڑیاں تھی ان میں سے گزرتے گزرتے اس نے ہمیں سمندر کے کنارے جا کے کھڑا کیا شپ وہاں پہ آیا چھوٹی بورڈ میں ڈال کے وہ شپ تک لے کے جاتے ہیں بندوں کو شپ پہلے تو آیا وہاں پہ فاس گیا نیچے لگیا تھا پھر بڑی مشکل سے وہ ادھر سے انہوں نے کافی دیر لگا کے شپ کو نکالا اور پھر اس کے بعد انہوں نے چھوٹی بورڈ کے ذریعے بندوں کو شپ میں ڈالنا شروع کیا بڑی مشکل سے مشکل ہوئی اگار اس نے اپنے کیا خوبیں سوس پہables بخش کریا طورا سا رہی ہم کی پچ cent پہوچک میں ٹا پہلے کو شپ شپ چھوٹا ستا اور اس میں ا orbital with北 길 بنددوں کو دائے ہم اس ہیں ڈالے آپ سمجھ لیں اٹھارہ میٹر کا شپ تھا بچی بندے اس میں بورٹ اس کو کہا لیں شپ تو نہیں کہا جھا سکتے اٹھاسی بندے اس میں جو سٹے ہیں اور آپ کے ح Nano اچھوکی کیا ہوا کے لئے موسیقا 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 شورد موسیقا 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 تھے یہ ایک اور امتحان شروع ہو گیا شب میں بیٹھنے کے بعد جن لوگ انہوں نے یہ ڈنکی لگائی ہے یا جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے پتہ شب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے شب میں بیٹھ کے صبح کے ٹیم اس نے بٹھایا میں رات کے ٹیم اور وہ شب ساری دہات ادھر کھڑا ہونا تھا جہاں باقی شب کھڑے تھے انہوں نے شب لاکھے اس جگہ پر کھڑا کر دیا باقی شب کے ساتھ شب کھڑا ہے تو اس میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے کیونکہ عوام بہت زیادہ ہوتی ہے ایٹی فائف لوگ تھے اس جن میں کرو میمبرز کو چھوڑ کے ایٹی فائف جو مسافر تھے پیسنجر تھے وہ تھے پیٹھلی کے مسافر خیر ہم نے کیا جی ایٹی فائف لوگوں نے وہاں بے گرمی میں بہت بڑا بہت بڑے رہا تھے صبح شب وہ رات ہم نے وہاں گزاری صبح شب چلنا شروع ہوا اللہ اللہ کر کے وہ پہلے تو سمندر ہلکہ الکہ مطلب پرسکون سمندر تھا پھر تھوڑا تھوڑا اس میں لے رہے آئیں اور کرتے کرتے ہم چھے دن اور ساتھ راتے ہیں یہ ہم نے اس شپ میں گزاری اور تیس اپتوبر دوزار بیس کو ہم نے پہلا قدم رکھا اٹلی کی زمین پر جو جزیرہ ہے شیشیلیا شیشیلیا اس شہر کا نام ہے وہاں پہ ہم پہنچیں یہ میں نے آپ کو ایک شوٹ دے دیا ہے آئیڈیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب وہاں سے شیپ چلا جب شیپ چلا تو شیپ میں زیادہ لوگوں نے کی وجہ سے گرمی تھی اور جگہ بھی نہیں تھی ایک دوسرے کے اوپر پسے ہوئے بہت مشکل ٹائم تھا وہ اور ومٹنگ کر رہے ہیں لڑکے بہت زیادہ شیپ پورے حالات ہوتے ہیں وہاں میں میں ویڈیوز ایڈ کروں گا شیپ کی بھی تو وہ کرتے کرتے ہم نے جناب ایسے ہوا کہ ہم وہاں سے چلنا شروع ہوئے اور ہم نے تقریبا چھے دن جو گزارے اس میں آخری کے دو دن تھے وہ بہت مشکل تھے کیونکہ وہاں پہرستے میں شیپ ہو گیا خراب شیپ جب خراب ہوا تو چونکہ شیپ کا اپنا انجن نہیں لگا ہوا تھا اس میں لگا ہوا تھا روسی ٹریکٹر کا جو ٹریکٹر ہوتا ہے بڑا اس کا جو روسی ٹریکٹر جس کو گیاتے ہیں اس کا انجن لگا ہوا تھا اور مسلسل چار پانچ دن چلنے کی وجہ سے تین چار دن چلنے کی وجہ سے چوپیس گھنٹے شیپ چلتا تھا اور فول سپیڈ بے چلتا تھا چلنے کی وجہ سے اس انجن میں جو آئل تھا وہ انجن آئل کھانا شروع ہو گیا تھا جو کالا تیل ہوتا ہے اس میں تو انجن آئل جو ہوتا ہے وہ انجن آئل وہ کھانا شروع ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائم سے پتا چل گیا بلکل اینڈ پہ تھا تو بائی چانس انہوں نے چیک کر لیا اس کو آئل کو اور پتا چل گیا اور اس میں باند ہو گیا تھا شیپ پھر آئل شایل ڈالا آئل ڈالنے کے بعد کوئی گانٹ ایک بعد شیپ سٹارٹ کیا دوبارہ تو سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہم لوگوں نے پھر چلنا شروع کر دیا کچھ ٹائم چلنے کے بعد پھر دوبارہ اٹلی کی حدود میں وہ شیپ دوبارہ خراب ہو گیا پھر اس میں ہم لوگوں نے گریس میں ڈیزل ڈال کے اور اس کو مکس کر کے اور وہ اس میں انجن آئل کی جگہ ڈالا کیونکہ انجن آئل ختم ہو گیا تھا انجن آئل جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ ڈال کے ہمیں گزارہ کرنا پڑا وہ ڈال کے ہم نے پھر وہ شیپ اٹلی تک پہنچایا اور اس میں رستے میں جو لہریں تھی شیپ کے اوپر رشند آن چھت پر لگا ہوا تھا اس میں سے لہر آکے ٹکراتی تھی شیپ کے ساتھ اور اس میں سے پانی اندر آتا تھا اور ایک رات کو تو ہمارا شیپ الٹتے اٹھتے بچے کیونکہ اس میں لہر جو تھی جس طرح کیا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہوئی تھی جس میں ایک شیپ الٹتا ہے وہ جب لیبیا سے آتے ہوئے شیپ کا الٹیں جس میں کافی پاکستانی بھی مرے ہیں بچارے کسی ان کو کیا بتاتا ہے ان کے ساتھ ایسا اچھا ہوگا تو وہ اس طرح کی لہر ہمارے شیپ سے ٹک رہی تھی تو جو ہمارا پائلٹ تھا اس نے سمجھداری کی کام کیا ہمارے شیپ اس لہر کے اوپر جب اتنا جا چکا تھا اس اس طرح شیپ آ رہا تھا ادھر سے لہر بنی اور شیپ اتنا اس کے اوپر گیا انجن پاور فول تھا جس کی وجہ سے اس نے پائلٹ نے شیپ کو یوں گمائیا اور وہ شیپ اس لہر کے اوپر یوں کافی تیرتا ہے یوں تیرتا ہے اور شیپ میں کرام مچا ہوا تھا لیکن مجھے موت کا ہوت نہیں تھا کیونکہ مجھے دو چیزوں کا بروسہ تھا کہ جب تک میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور جب تک میں اگر میری موت یہاں لکھی ہے تو جب تک میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا دوسری بات یہ کہ اگر میری موت اس سمندر میں لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا میں اپنی موت سے ملنے ہی ہوں اور اگر میری موت اس سمندر میں نہیں لکھی میری زندگی ہے ابھی تو مجھے کوئی نہیں مار سکتا میں نے پھر اپنی منزل پر مہننا ہے اور ایک بات کا مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین تھا کیونکہ کسی بھی بات کو ہنڈر پرسنٹ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس بات کو ہنڈر پرسنٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین تھا پہلے دن سے ہی کہ میں اپنی منزل پر مہن جاؤں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو انسان کے ارادے کو پختہ رکھتی ہیں اور یہی میرا یقین جو تھا ہنڈر پرسنٹ کہ میں اپنے منزل پر بہن چھوڑا اس ہی نے میرے ارادے کو پختہ کیا ہوا تھا خیر وہ اس لہر پیسے ہم گزر کے کیونکہ ہماری زندگی تھی ہمیں کوئی طاقت دنیا کی نہیں مار سکتی تھی اللہ تعالی نے ہماری زندگی لکھی ہوئی تھی اس کو میں نے وہ لہر ہم نے اکراس کی ہے لیکن جب وہ لہر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا شپ یہاں پہ ہوتا ہے لہر یہاں پہ ہوتی تھی جو لہر ادھر سے آتی وہ اس طرح جو ان کے جب آتی تو شپ اس کے اوپر پھر ایسے جاتا پہلے وہ شپ یہاں پہ ہوتا ہے لہر یہاں سے آکر شپ کے ساتھ ٹکراتی اور اس کا پانی اندر آتا تھا اوپر جو رشندان لگے ہوئے تھے یا سائیڈ میں جو رشندان لگے ہوئے تھے ان میں سے پانی سمندر کا اندر آتا تھا ترنیشنل سمندر اس کو کہتے ہیں جی بہت کالا پانی تھا بہت ہی خیر ہم جب چھتے دن وہاں پہ پہ پہنچے صبح صبح کے ٹائم رات پوری انہوں نے شپ کھڑا کیا اس میں سمندر میں اور صبح کے ٹائم جو ہے نا وہاں پہ ہم نے شپ بڑے بڑے شپ شپ کو نظر آنا شروع ہوئے تھے کیونکہ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہوئے میں آئٹ کروں گا تو وہاں پہ ہم نے پہنچ گئے وہ شپ وغیرہ بھی وہ سارا کچھ دیکھا تو کچھ کچھ شپ نظر آ رہے تھے صبح صبح کے ٹائم انہوں نے جا کے بوڑ لگائی کنارے پہ جو ہمارے شپ کے پائلٹ تھے جو ہمارے شپ کے پائلٹ تھے انہوں نے بوڑ جا کے کنارے پہ لگائی انہوں نے کہا کسی پندر میں باہر نہیں نکلنا اور جو ارجینٹ کا حاص بندہ تھا اس کو لے گئے باہر اس کو بولا کہ ان کو نکلنے نہیں دینا انہوں نے جا کے چھوٹی بوڑ اس میں ڈالی پانی میں اور وہاں کنارے پہ گئے وہاں سے شپ کے ساتھ ایک رستی باندی تاکہ سارے لوگ باہر سانی باہر نکل سکیں اور چونکہ لے رہے ہوتی ہیں اور شپ آگے بچے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے لنگر ڈالا تھا لیکن پھر بھی وہ شپ لنگر کے آس پاس بھی سنگل ایک لنگر تھا چھوٹا شپ تھا تو وہ اس کے آس پاس ہیلتا رہتا ہے اس لئے وہ اترنا مشکل ہوتا ہے نئے لوگوں کے لئے تو انہوں نے رسی ایک باندھی تھی شپ کے ساتھ اور ادھر سے ایک پتھر کے ساتھ تو وہ رسی باندھنے کے بعد جناب وہ خود تو غائب ہو گئے اور کوئی بیچ تیس منٹر ہم انتظار کرتے ہیں سارے لوگ اندر بیٹھے بیٹھے ہیں تو کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا پھر اچانک سے سب لوگ انہیں دعویٰ بولا اور چونکہ دروازہ ہمیں لڑکے کھڑے تھے وہ باہر نہیں جانے دے رہے تھے تو کیونکہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ نکال لے تھے بندے تو وہاں سے انہوں نے دعویٰ بولا اور اوپر سے رشندانوں سے جہاں سے پانی آتا تھا وہاں سے ہم سب لوگ باہر نکلے اور باہر نکل کے پھر نہ رہلا کے ویڈیو بننا شروع ہو گئے اٹلی پہنچ گئے شوال میلا اور بڑا ہر وہاں سے اترتے ساتھ پہلے تو سمندر کے پانی میں سارے لوگ نانا شروع ہو گئے وہاں سائیڈ پہ اس کے بعد جناب آگے کیا وہ بھو آگا میں آب گھرتا تھا ہوں ہم جیسے ہی وہاں سے تھوڑے سے آگے نکلے پہلے میں نے ایک گھرے گھر ہو گیا وہ گھرہ انگلیش جانتا تھا کوئی ٹوریسٹ تھا میں نے اس سے آر سپارٹ لیا اپنے بھائی کو کال کی میں نے کہا جی تم ہو کیا اٹلی کی دھتی پہ قدم رکھ چکے ہیں ٹینشن پری ہو جائیں سب گفتاد نے خیر کریت سے ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں باقی میں نے ابھی کسی سے آر سپارٹ لیا یا ادار تو میں اپنی کسی نیکس ٹاپ پہ پہ پہنچ کی آپ سے رافتہ کروں گا تو یہاں تک کیا جی کہ پھر ہم نے وہ وہاں سے چلنا شروع ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ کو کسی نے انفرم کر دیا تھا ریڈ کراس اینجیو والے کوسٹ گارڈ والے پولیس کربینیری اس کے لئے بہت سارے وہاں ان کے دارے جو تھے وہ سارے آگے ایک جگہ پہ پہنچ ہوئے تھے کہ آجاو بھائی تم لوگوں کا ہم انتظار رکھا رہے ہیں جس جگہ پہ سب لوگوں نے جا کے نکلنا تھا آپ کو یاد ہوگا دوزار اکیس میں دوزار بائیس میں دوزار بیس میں یہ کرونے کا ٹائم تھا دوزار بیس اکتوبر دوزار بیس کو میں وہاں پہنچا تھا تو کرونے کا ٹائم تھا اس وجہ سے ہم بیچ کے کنارے جا رہے تھے وہاں پہ کافی گورے شرے اور گوریاں شریاں جنگلی عوامتی ہمارے ساتھ وہ پہلے تو ان میں سے پانچ ساتھ ان کی طرف بھگنا شروع ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں میں نے ان کو بڑا خواہ پکڑا میں نے کہا بھائی اٹلی آگئے ہو تو اب وہ ذرا سمل گئے یہ پاکستان یا کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ لوگ یا ٹرم بازی کرو گے انہوں نے کال کرنی ہے ہماری پہنچ دے رہے ہیں پہنچ دے رہے ہیں پہنچ دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں کھانے کے لیے سینڈیچ دے رہے ہیں اور تھوڑا بہت ہو ہمیں مطلب ہمارے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں پانی شانی سارا کچھ وہاں پہ انہوں نے ہمیں دیا اکوہ فریزان تے یہاں پہ ایک پانی ہوتا ہے جو جس طرح سمین آپ کی بوتل ہوتی ہے گیس وادا اب وہ اس بوتل پہ لڑائی شروع ہو جاتی وہاں پہ وہاں کہ وہ سمجھتے یہ بوتل ہے وہ پانی تھا اکوہ فریزان تے اس کو کہتے ہیں میں نے بھی وہ پہلی دوا دیکھا تھا لیکن جن جن کو بوتل ملی وہ انہوں نے کھولی نہیں انہوں نے سبھال کے رکھی بعد میں پہیں گے بعد میں پہیں گے اور وہ سارے جو ہے دوسرا پانی کے پاس تھا وہ بھی وہاں پیا اس پر دیکھ رہے ہیں کہ یار بوتل ملے بوتل بھی ہیں تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا اس کے پاس بھی دی میں نے اس سے لی تھوڑی میں نے کہا چیک تو کروں گیا جو میں نے وہ پیا میں نے کہا لاکھ دلانا یہ پانی کے لیے سارے جو ہے جناب آپس میں لڑھائیاں کر رہے ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہا یہ پانی تو یہ تو پانی ہے کوئی سیون اپ شب نہیں ہے صرف گیس والا پانی اس کے اندر گیس تھی تو اس لیے وہ سارے بوتل سمجھ رہے تھے اس کو سیون اپ ٹائپ خیر وہاں سے پھر جناب ہم نے شروع کیا کہ وہاں سے ہم نے کیا شروع کیا انہوں نے ہم کو پکڑ کے سب کو بٹھا لیا اور وہ اپنی انہوں نے پوچھنا شروع کیا کتنے لوگ ہو کس طرح ہے یہ ہو کہ کوئی شپ چلا کے لے گیا ہے سارا کچھ انہوں نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہمارے کرونا ٹیسٹ ٹارٹ کر دیئے اور سب کا کرونا ٹیسٹ کیا وہ ناغ میں تیلہ شیلہ ڈال گئے ایک لڑکے کا کرونا ٹیسٹ جو تھا کمران اس کا نام تھا اس کا پوزیٹیو آیا باقی سب لوگوں کے کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آئے اور اس کے بعد انہوں نے تقریبا دو تین گھنٹ تھے وہاں پہ بھلکہ نہیں صبح ہم پہنچے تھے وہاں پہ اور رات کے تقریبا ساتھ آٹھ بجے وہاں سے ہمیں بسز لینے آگئی تھی کیونکہ رات کے دائم انہوں نے نکالا مناسب سمجھا ہوگا ساری کروائی کرنے کے بعد ایک ایک بندے کو انہوں نے مدبہ قیدہ اس کا ٹیسٹ کیے سارا کچھ کیا اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے نکالا اور ڈبل بسز تھے ڈبل بس جو ہوتی ہے وہ بسے ہمیں لینے کے لیے آئیں پروٹوکول ہمارے آگے بھی گاڑیاں تھی پولیس کی پیچھے بھی گاڑیاں تھی دو بسوں میں انہوں نے سارے بندے ڈالے اور ان کو لے کے ڈبلہ ریمہ اس جگہ کا نام تھا وہاں سے تقریبا پوری رات وہ گاڑیاں چلتی رہی تھی اور صبح میرے حیال میں دوسرے دن صبح ہم لوگ شیشیلیا پہنچے اور وہاں پہ ایک بڑا شک شپ ہمارا انتظار کر رہا تھا جین وی کمپنی ہے اس کا شپ تھا وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا اس میں ہم لوگ بیٹھے اور جو اینا اس میں ہم بیٹھے گیا انہوں نے ہمیں اس کے سامنے آگے گاڑیاں رکھی وہاں پہ انہوں نے ہمیں دوبارہ سے ریڈ کراس کے والے کیا ریڈ کراس والوں نے ہمیں وہاں پہ ایک ایک کمرہ ایک کمرے میں دو بندے رکھے بہت بھی ایک شپ تھا چودہ مندلیں تھی اس کی سویمیں پور ہر چیز اس میں تھی لیکن ہمیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ سکتی تھی تو وہ ایک پارشن انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے ایک پارشن انہوں نے ہمیں دیا تھا تو اس میں ہم رہ رہے تھے بہت بڑا شپ تھا جی اس میں کمرے میں دو دو بندے رکھے انہوں نے میرے ساتھ ایک گجرات کا لڑ گیا تھا بہت اچھا لڑیا تھا اس کے کچھ ایلیٹیو تھے بہت بہت شپ خانہ سیٹا تھام اس کے którzy taken- manos مرے میں چار بندے رہ سکتے ہیں وہ كمرے sasان کا Xin Bing وہ شپ کی بھی ویڈیو ہے میرے پاس تصفیریں بھی ہیں ان لوگوں کی بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اس کمرے میں انہوں نے امی رکھا اور میرے ساتھ جو لڑکا تھا اس کے دو ریلیٹیو تھے وہ ان کے کمرے میں چلا گیا پاکستانیوں نے چمچ کے ساتھ وہ بیڈ کھول لیا تھے چار بیڈ تھے دو بیڈ چھت کے ساتھ انہوں نے کلوز کی ہوئے تھے دو بیڈ نیچے تھے چار بندے روم میں رہ سکتے تھے تو اس لئے انہوں نے دو بیڈ اوپر والے کلوز کی دو دو لوگ رکھا تھے کرونا بھی وجہ سے تو وہ سارے پھر بھی اس کمروں میں چلے جاتے تھے ایک دوسرے کے کمروں میں بہت اچھا کھالاں دیتے تھے بہت اچھا سارا کچھ تھا وہاں پہ تو بہت اچھا سٹاف تھا وہاں پہ ہم چودہ دن انہوں نے ہمیں کرنٹائن کیا اس جپ میں چودہ دن کے بعد انہوں نے وہاں سے ہمیں ایک اور بس میں صبح سے لے گے شام تک وہاں بھی ہم بیٹھے رہے گے کیونکہ پروسس کر رہے تھے سارا کچھ اور وہاں سے انہوں نے ہمیں کیمپ لاؤٹ کیے اور ہماری قسمت میں گروہ دی کاسٹروں کا کیمپ آیا وہاں سے وہ بس چلی رات کے ٹائم اور دوسرے دن صبح کے ٹائم ایک رات ایک دن چلتی رہی وہ بس بہت دور سے ایک کونے سے دوسرے کونے میں انہوں نے ہمیں ٹرانسفر کیا اس رستے میں آتے ہوئے ہم نے سمندر بھی کراس کیا سمندر ایک فیری کے ذریعے ایک شپ جو ہوتا ہے جس میں گاڑیاں لوڈ کر کے ایک کنار سے دوسرے کنارے ان کو لے گی جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک جزیرہ تھا جہاں پہ ہم جہاں سے ہم انہوں نے اس میں سے انہوں نے ہمیں اس شپ کے ذریعے بہت ساری گاڑیاں دیٹراک بہت ساری گاڑیاں اس میں لوڈ ہوئی رہی تھی وہ انہوں نے دوسری سائیڈ پہ جا کے اس کو اتارا اور اس طرح کر کے ہم گروتے دی کاسٹرو پہنچے ہمارے ساتھ بہت ساری لڑکے تھے وہ مختلف کیمپس میں ان کو اتارتے گئے دو دو چار چار لڑکے ایک کیمپ میں دو چار ایک کیمپ میں اتارتے 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 ہاں ہم گروتے دی کاسٹرو پہنچے پھر پھر راستے میں میں نے وہاں نیٹ لیا جو ریڈ گراس والی جو ہماری گاڑی ٹریک کر رہی تھی لڑکی اور اس کے ساتھ جو لڑکی تھی بہت پہلی لڑکی تھی بہت اچھی لڑکی تھی تو اس سے میں نے نیٹ لیا تو نیٹ لے کے اس کے بعد ہمیں انہوں نے گروتے دی کاسٹرو پہنچے میں جا کے چھوڑا پہلے دن مارتا اور لورا انہوں نے بڑا سلوک کیا ہمیں فروٹ شوٹ دیا کھانا دیا بڑا فٹ اس کے بعد انہوں نے ہمارے اس کے اسپیتہ کیمپ ہے بہت گندہ کیمپ ہے خیر بہرحال جو بھی ہوا اس کے بعد ڈاکومنٹیشن کا کام شروع ہوا آٹھ نو میں نے بعد ہوجہ پی لسٹ جور مل گئی اس کے بعد انٹرویو بھی آٹھ نو میں نے بعد آ گیا تھا میں نے دو انٹرویو دیئے پہلے انٹرویو جب میں نے جج کے سامنے دیا جا کے وہاں میں نے اپنی سٹوری جو بھی بتائی تھی کہ سٹوری اپنی کوئی بھی کسی کے ساتھ شہدی نہیں کرتا میں بھی نہیں کرنا چاہتا وہاں پہ جا کے میں نے سٹوری بتائی وہاں سے میرا ریجیکٹ ہو گیا پھر انہوں نے تیس دن کا ٹائم دیا تیس دن کے اندر دوبارہ سے ہم نے اپیل کی اور میرا دوسرا انٹرویو آیا وہ میں نے جا کے عدالت میں تربنالے میں دیا تربنالے میں دیا وہاں پہ بھی وہ جج نے میرا انٹرویو ریجیکٹ کر دیا اس کے بعد مجھے وہاں سے بائے نکلتے ساتھ گیل نے بولا کہ تم چھ مہینے کام کرو چھ مہینے کے بعد آ کے دو سال پر میں سوڑی سجور نہ میرے سے دینا پھر میں نے اس نے کہا کہ ہم چھوڑ دو میں نے کہ ہم چھوڑ دیا چھوڑ گیا کیا میں کام سٹارٹ کر دیا میں نے امو سوشی ایک ریسٹورنٹ تھا ادھر ریتربو میں ابھی بھی ہے ادھر میں نے کام سٹارٹ کیا ایک لڑکا تھا اس کے دھر میں وہاں کام پہ کیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ میں نے کام سٹارٹ کیا وہاں کی ایک ویڈیو میں بغیرہ تھا تفصیلی ویڈیو بناؤں گا وہاں کیا کیا ہوا وہاں کام میں نے جب سٹارٹ کیا اس سے لے کے کام ہتم ہونے تک وہاں کیا سین ہوا تو اس کی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا لیکن فلحال وہاں میں نے کام سٹارٹ کیا وہاں پہ کام کرنے کے بعد یہ میں نے وکیل کے کہنے کے بعد سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے میں نے دو تین کام اور بھی کیے آلو کا کام ہے وہ بھی میں نے کیا وہ ویڈیوز ہیں میں ایڈ کروں گا کیونکہ جب ادھر آکے آپ سٹارٹ لیتے ہو تو آپ کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں میں نے ایک پاکستانی تھا اس کے ساتھ پارٹنرشیپ پیتکون بھی بنائی لیکن وہ بس قسمت اچھی نہیں تھی تو وہ نہیں چل سکی اور اس میں کافی گڑ بڑ ہوگی خیر میرا لاز تو نہیں ہوا تھا بہرالجو بھی ہوا وہ بندہ آدھا کام کر گیا دن میں چھوڑ کے چلا گیا ہے پیسہ اسی کا لگا ہوا تھا میں نے پیسہ نہیں لگایا تھا اس کی انویسمنٹی اور میری ڈیلنگ تھی تو اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا باقی جتنا میں کام کرتا رہا دوزار ایکس میں میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تھا تھوڑا بہت کرتے 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 اور دوزار ایکیس کے انڈ سے میں نے پرابر کام نہیں بائیس ایکیس کے انڈ میں میں پرابر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ابھی تک میں کام کر رہا ہوں اچھا کام کر رہا ہوں شکر الحمدللہ اب تو میں جس جگہ میں ابھی کام کر رہا ہوں میرے ریسٹوڈرن میں سب سے سینئر میں ہوں اور جتنے وہ لڑکے میرے دیچے کام کرتے ہیں تو ابھی الحمدللہ مجھے بہت زبردست کام ہو رہا ہے تو یہ تھی میری سٹوری جی ایسا یہاں تک جتنا کچھ ہوا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیا ہے جلدی جلدی تو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ یہ ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گا ایک ہمو سوشی پہ بناؤں گا دوسری ویڈیو میں بناؤں گا کہ آپ دکمنٹس کے حوالے سے ان چیزوں پہ آکے میں ویڈیو بناؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ آرہی ہوں گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نے کے بارے